آج ہم پاکستان کے اور پوری دنیا کے ایک جو الارمک سیچویشن ہے جو خطرناک سیچویشن ہے اس پر بات کرنے لگیں اگر آپ نے آج کی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیا اور اس کو سمجھ لیا تو یقین جانے کہ آپ جو ادویات کے بارے میں سب کچھ جان گئے ہیں انٹی بیٹیک ریزیسٹنس دنیا میں جو انا سب سے جو الارمک سیچویشن پیدا کر رہی ہیں انٹی بیٹیک ریزیسٹنس ہے کہ عام الفاظ میں کہ انٹی بیٹیک انسانوں پر اثر چھوڑ رہی ہیں ایستا ایستا ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں دو ہزار پچاس تاکر انٹی بیٹیکس جو ہے نا پاکستانی وہاں پر اثر کرنا چھوڑ دے گی اس کی جو مین وجوہات ہیں نا جو مین وجوہات ہماری سمجھ میں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ انٹی بیٹس کا غیر ضروری استعمال اور جو ہم انٹی بیٹس کا کورس پورا نہیں کرتے یہ دو بڑی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر انٹی بیٹیک ریزیسٹنس انسانوں میں جانے کہ پیدا ہو رہی ہے اور وہ اپنا اثر اہستا اہستا کر کے چھوڑ رہی ہیں اب اس کو سمجھتے ہیں کہ غیر ضروری استعمال کیا ہے انٹی بیٹیک کا جناب انٹی بیٹس جو ہے نا بیکٹیریا کے خلاف جو ہے نا ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہمیں بیکٹیریا انفیکشن ہے تو اس کو بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے اور انفیکشن سے بچنے کے لیے ہم انٹی بیٹس کا استعمال کرتے ہیں لیکن پاکستان میں اگر کسی کو بخار ہے تو انٹی بیٹیک دے دو اگر کسی کو سر میں درد ہے تو انٹی بیٹیک دے دو بہت غیر ضروری استعمال ضرورت ہی نہیں ہوتی ایسے ٹافی کی طرح ہم استعمال کر رہے ہیں انٹی بیٹس کو تو یہ بہت خطرناک سچویشن ہے اسی کی وجہ سے انٹی بیٹر ریزسٹنس جو ہے نا پاکستانی عوام میں بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے انٹی بیٹر اپنا اثر چھوڑ رہی ہے اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اثر ہی نہیں ہو رہا میڈیسن کا یہی وجہ ہے کہ آپ غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں کچھ کو کھانسی ہے نظرہ ہے تو انٹی بیٹر دے دو یہ کوئی مزاگ ہے انٹی بیٹر دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کوئی کورس پورا نہیں کرتے ہیں انٹی بیٹر کا انٹی بیٹر کا جو کورس ہے نا وہ ہے پانس سے سات دن اسے بڑھ بھی سکتا ہے یعنی کہ انفیکشن کو دیکھتے ہوئے لیکن جو ریکمنٹیڈ اس کا کورس ہے وہ ہے پانس سے سات دن آپ نے استعمال کرنی اگر آپ کو انٹی بیٹر یعنی کہ استعمال کرنی بڑھ جائے تو لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں ایک ٹیبلٹ استعمال کر لی دو کر لی اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے آپ اس کو استعمال نہیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر بیکٹیریا جو ہے نا ہنڈر پرسنٹ آپ کی باڈی پہ حملہ آور ہیں اگر آپ انٹی بیٹر استعمال کرتے ہیں دو دن آپ ٹھیک تو ہو جائیں گے فیفٹی پرسنٹ فرض کیا فیفٹی پرسنٹ بھمار گئے انٹی بیٹرس لیکن فیفٹی پرسنٹ تو رہتی ہے نا وہ فیفٹی پرسنٹ جان لیتے ہیں کہ یہ انٹی بیٹرس کونسی ہے یہ کیسے انہوں نے ہمارے جو ہے نا ان کو ساتھیوں کو قتل کیا ہے مارا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس حساب سے آہ سٹریٹیجی اپنی بنا لیتے ہیں یا تو اس بیکٹیریا کے خلاف یعنی کہ اس کو توڑنے پھوڑنے کے لیے یا پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف آہ لاحی عمل اپنا بنا لیتے ہیں سٹریٹیجی بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے اگر ہم دوبارہ وہی انٹی بیٹر استعمال کریں گے تو وہ ہم پر اثر نہیں کرے گی پھر دوز اس کی بڑھانی بڑھیں گی کتنی ایک ڈوز آپ بڑھا سکتے ہیں دوبارہ ڈوز بڑھائیں گے دوبارہ آپ کورس مکمل نہیں کریں گے پھر وہ پیدا ہوتے ہوتے انٹی بیٹر آپ پر اثر چھوڑ دیں گی تو اس بات کو سمجھیں اگر آپ انٹی بیٹر استعمال کر رہے ہیں تو اس کا کورس پورا کریں پانچ دن جو ہے پانچ سے سات دن جو اس کا کورس ہے وہ پورا کریں بے شک آپ ٹھیک ہو جائے یا بے شک ٹھیک نہ ہوں انٹی بیٹر کا کورس آپ نے پانچ دن پورا کرنا ہے یہ نہیں کہ ایک دن میں آپ ٹھیک ہو جائے تو دفعہ کریں ہم میڈیسن نہیں لیتے ایسے آپ نے بلکل نہیں کرا یہ بلکل خطرناک سیچویشن ہے اگر انٹی بیٹر آپ پر ایک دفعہ سے چھوڑ جاتی ہیں تو پھر کوئی اور میڈیسن ہے نہیں اگر آپ کو کوئی بیکٹیر کاٹ لگتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو انٹی بیٹر سے باید حال ہوتی ہیں اس انفیکشن کو روکنے کے لیے بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے اگر آپ انٹی بیٹر اثر کرنا چھوڑ دیں گی تو بس پھر جو ہے نا انسانیزن کی ختم بھی سمجھے تو دو باتیں ایک تو میں حکومت پاکستان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو انٹی بیٹرز کے ٹیبلٹ ہیں جس فارم میں بھی آتی ہیں یعنی جس پیکنگ میں بھی پانچ کی پیکنگ میں یا دس کی پیکنگ میں تو وہ پوری ہی یعنی کہ سیل کرنی چاہیے پیشنٹس کو یہ نہیں ان کو اوپن کر کے ایک دو ٹیبلٹ نہیں بیچنی چاہیے اگر پانچ کی پیکنگ کی ڈبی ہے پوری ڈبی بیچنی چاہیے اگر دس کی ڈبی ہے پیکنگ کی تو دس ٹیبلٹ ہی بیچنی چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ کمز کم مریض جو ہے نا انٹی بیٹرزیسٹر کا شکار نہیں ہوگا اس سے بچ جائے گا اگر کسی نے پیسے آہ بھر لی ہے تو وہ کمز کم اس کو کھائے گا ضرور تو اس کو زیادہ زیادہ یعنی کہ آپ نے امپلیمنٹ کرانا ہے کہ انٹی بیٹرز کا جو کورس ہے اسی کے مطابق آہ ٹیبلٹ جو نا ہم فروخت کریں پانچ دن کا کورس ہے جو پانچ اگر ٹیبلٹ ہے تو وہ پانچ اس کو دینی چاہیے یعنی کہ ایک دو ٹیبلٹ نہیں دینی چاہیے پیسے کا ایشو نہیں ہے یہ انسانی زندگی کا ایشو ہے یہ بہت الارمک سیچویشن ہے اس کو ابھی سے سمجھ لیں اگر ایک دفعہ انٹی بیٹرز آپ پر اثر کرنا چھوڑ گئی تو پھر ختم ہی سمجھے سب کچھ یہ بہت یعنی کہ سائز دان جو ہے اس بات پر بہت پریشان ہے کہ انٹی بیٹرز سیسٹنس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے خصوصاً پاکستان میں تو یہ تو ہو گئی حکومت پاکستان سے گزارش عوام سے یہ اپیل ہے کہ جو اے نا عطائیوں سے بچ کے رہیں تدارہ عطائیوں سے بچ کے رہیں یہ آپ کو یعنی شروع میں لگاتے ہیں انٹی بیٹرز وغیرہ ہیں اور کورس بھی آپ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ آپ بچوں پہ جو ہے نا بہت زیادہ جو بچی ہے نا ان پہ یہ ریزیسٹنس بڑھ رہی ہے کیونکہ پانچ پانچ سیرہ چھے چھے تین تین سیرہ اینٹی بیٹرز کے لکھے لکھے ہوتے ہیں اکٹے ہی حالانکہ ایک سے کام چل جاتا ہے لیکن نہیں انہوں نے پیسے بنانی ہے نا بیشہ فیزیشن بھی ہیں وہ بھی ایسے ہی کام کر رہے ہیں تو اس بات کو سمجھیں کہ انٹی بیٹرز غیر ضروری استعمال آپ نے نہیں کرنا خانسی نزلہ اور یہ عام ٹیبلٹ سے ٹھیک ہو جاتا ہے آپ میڈیسن سے انٹی بیٹرز کی ضرورت نہیں ہوتی اب دوبارہ سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے انٹی بیٹرز کا کورس پورا کرنا ہے جو پانچ دن ہے اگر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تب بھی اگر آپ ٹھیک نہیں ہوتے تب بھی آپ نے جو اگر انٹی پیٹرز شروع کی ہیں میڈیسن تو اس کا کورس جو ہے نا پورا کرنا ہے اور اس میں ناغہ نہیں کرنا آپ نے اور دوسرا اس کا غیر ضروری استعمال نہیں کرنا یہ دو سچویشن ہیں اس سے آپ نے بچنا ہے اس میں آپ کی نسل کی ہی بھلائی ہے پاکستان کی ہی بھلائی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے جو اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کیجئے شکریہ موسیقی